بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم تو کچن وید موم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اور میری موم آپ کے ساتھ چکن چپلی کباب کی رسپی شیئر کریں گے تو چلیں آج کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چکن چپلی کباب بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ڈیڑھ کلو بونلیس چکن لیا ہے جس کا میں نے گھر پر کیمہ بنا لیا ہے تین در میں نے سائز کی پیاس لیے ہیں ان کو چاپ کر کے پانی نے چوڑ لیا ہے پانچ کھانے کے چمچ بھنا ہوا بیسن ہے جو بائنڈنگ کے کام آئے گا اور ہمارے کبابی نہیں ٹوٹیں گے ایک ادھر دنڈہ پھینٹ کر شامل کریں گے تین سبز مرشیں جو باری کٹ لی ہیں وہ بھی شامل کریں گے بہترین خوشبو اور ذائقے کے لیے ہم اس میں باری کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے دو ادھر ٹوماتر لیے ہیں جن کے بیج میں نے نکال لیے ہیں اور ان کو باری کٹ لیا ہے پائسیز میں ہمارے پاس نمک کٹی وی میرچ گرم مسالہ اور زیرہ پاودر ہے ہمارے پاس بھنا کٹا خوشک دھنیا ہے اور یہاں ڈیٹھ کھانے کا چمچ کٹا ہوا ادھرک لسن ہے جی تو ماما نے جو آپ کو انگریڈنٹس بتائے ہیں وہ میں نے ویڈیو کے سائٹ پر منجن کر دی ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں چلیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہم کیمے کے اندر پیاس شامل کریں گے کٹا ہوا ادھرک لسن کٹی ہوئی سبز میرچیں سپائسیز ایک ادھر انڈا کٹا ہوا خوشک دھنیا شامل کریں گے ساتھ ہی ہم کٹے ہوئے ٹوماتر شامل کریں گے کٹا ہوا سبز دھنیا اور بیسن شامل کریں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے یک جان کر لیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آرہی ہے تو اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں چلیں اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی دس سے پندہ منٹ سٹے دینے کے بعد میں نے اس کے چپلے کباب بنا لیا ہے آپ اس طرح کباب بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو فرائی کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں الکی آنچ پر جب ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو ان کو پلٹ کر دوسری سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں بہت جلد ہی یہ کباب پک جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار چپٹی کباب بن کر تیار ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن دبانا مت بھولئے گا اس سے تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں گی انشاءاللہ بہت اچھی ریسپیس کے ساتھ ملیں گے سٹے ٹیون اللہ حافظ